پاکستان زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے دنیا درقی کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ گئے لیکن ہم آج بھی ڈھونگی پیلوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارا بلا کریں گے ہماری مراد پوری کریں گے ہماری زندگی سواریں گے ہمیں ایسے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگ گئے ہیں جو ہمارے نفع اور نقصان کے ممالک نہیں اور ہم اس عظیم اس جی کو بول بیٹھے ہیں جو زمین کی گہرانیوں میں اتر کے اندر پیٹھے کیڑے کو بھی رزق دینے پر قادر ہے جس قبر پر لوگ چادر دیکھتے ہیں اپنا ایمان کمزور کر کے سجدے کرنے لگتے ہیں جو حقیقی پیر ہے وہ خود کو پیر نہیں سمجھتے اور خود کو کسی کے نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں مانتے اولیاء اللہ تو دنیاوی بندے ہوتے ہیں اور خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی میں رکھتے ہیں اب سے مارکیٹ میں نئے پیروں نے انٹری ماری ہے جس سے لوگوں کے ایمان کا ستیا ناس ہو گیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکوہین کے کچھ ایسے فنی پیروں سے ملوائیں گے جن کی کرتوت اور ڈرامے بازی دیکھ کر آپ کو مزہ آئے گا یہ ویڈیو بہت انٹرسٹی ہمونے والی ہے اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے دوستو دیکھو جہالت کی انتہا ہے یہ لوگ پڑے لکھے ہونے کے باوجود بھی کسی کو بھی اپنا پیر ماننے پر تیار ہو جاتے ہیں فرق نہیں پڑتا کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے بھی یا نہیں اس بچے کو دیکھو جسے دین دنیا کا کچھ نہیں پتا ہو سکتا ہے اس بچے کو صحیح سے اچھیں قلبیں بھی نہ آتے ہیں لوگوں نے اس کو اپنا پیر بنا لیا ہے اس کے بعد اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہماری مرادیں پوری ہو جائیں ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاک ہو رہا ہے اب یہ ہے مالش والی سرکار جو مالش کر کے لوگوں کی تکلیف دور کرتے ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مالش شرف عورتوں کی کرتے ہیں ان کے پاس مردوں کا داخلہ ممنوع ہے پیری مریدی کے ساتھ ساتھ یہ بابا جی اپنے ارمان بھی پورے کرتے ہیں وڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بابا جی اس عورت کو کہاں کہاں ہاتھ لگا رہے ہیں شاید پیری مریدی کرتے ہوئے بابا جی نے یہ نہیں پڑھا کہ غیر مورم کو آتھ لگانا حرام ہے مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو اپنے عورتوں کو اس طرح کے قلیف سترین اور تھرکی بابوں کے پاس بیجتے ہیں لو جی اب اسے دیکھیں یہ ہے ڈانس والی سرکار اس کے مرید ڈانس کر کے اس بابے کو خوش کر رہے ہیں اس بابے کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس بابے کا دین اور اسلام سے تعلق ہوتا تو اسے یہ ضرور پتا ہوتا کہ اسلام میں گانا بجانا اور ڈانس حرام ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے نبی پیغمبر بھیجے پھر صحابہ اکرام نے دین کو پھیلایا پھر اور یہ اکرام نے دین کو پھیلایا لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کی بیان سے جہالت اپنے عروض پر ہے یہ ہے یوگینڈا کا پیر جس کی آمد پر لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو گاری میں بٹھایا جا رہا ہے اب بیسا نہیں ہے کہ پیر اور بابے صرف کاخستان میں ہی پائے جاتے ہیں ان کی نسل پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اب یہ گندی وڈیو اڈیا کی ہے جہاں پر یہ عورت پتھر کے نیچے سے گزر رہی ہے لوگوں کا یقین ہے کہ پتھر کے نیچے سے گزرنے سے انسان کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور ہر گناہ کو نیکی میں بدل دیا جاتا ہے یہ سکیننگ مشین ہے جیس کے نیچے سے گزرنے سے آپ کو پورا سکیننگ کر دیا جاتا ہے مطلب یہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اسے دیکھو یہ ویزا لگانے والی سرکار ہے جس مرید کے پاسپورٹ پر اپنے سائن کرتے ہیں اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ویزا لگ جاتا ہے مطلب کہ آپ انپڑھ ہیں اور آپ نے سٹڈی ویزا پر جانا ہے تو پیر صاحب کے سائن کروانے کے بعد آپ کا ویزا لگ جائے گا جہالت کی انتہا ہے لوگوں جی اس سرکار کو بھی چیک کریں آپ اس کے لمبے بالوں کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی عورت ہے یہ عورت نہیں نہ کوئی مرد ہے یہ ٹرانس جنڈر ہے جن کا دعویٰ ہے کہ میرے دام کرنے کے بعد پرانے سے پرانا مرض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ جلد ہی ڈاکٹر کے دروازے بند کروائے گا اب یہ سکھوں کی سرکار ہے اسے بھی دیکھیں اس بابے کو دولن بابا کہا جاتا ہے اس پیر صاحب کی ساری آتنیں عورتوں والی ہیں یہ عورتوں کی طرح کپڑے پینتا ہے ان کی طرح مینی دکھاتا ہے پھر عورتوں کے ساتھ مردوں والی کام کرتا ہے برحال جو بھی ہے بابا تو ہے اللہ پاک ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے اور تمام شرک اور بددت کے کاموں سے بچائے آمین